مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسول اللہ النبی کریم ونہن علی ذاتی کلمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کل حمین ہوا الحبیب اللذی ترجا شفاعتو لکل حول من الاحوال مقتہمی بڑی محبت سے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علیہ محمد وعلا علیہ الرحیم اللہم بارک وعلا علیہ محمد ہم سب کے مخدوم و مکرم حضرت امیر محترم اکابرین ملت حضرات علماء اکرام ختم نبوت کے جیالوں آج جامعہ شرفیہ لاہور میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زہر تمام ہم سب ایک عظیم و شان کانفرنس میں جمع ہیں اور یہ کانفرنس سات ستمبر کی نسبت سے اور چھ ستمبر کی نسبت سے منوکت کی گئی ہے چھ ستمبر کو پاکستان کی بہادر قوم نے پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر دشمن کو بھاگنے پہ مجبور کیا تھا سات ستمبر کو پاکستان کے غیرت مندوں نے پارلیمنٹ میں اپنے اکابرین کے ساتھ مل کر قادیانیت کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا چھ ستمبر خدا کی شان دیکھئے کہ چھ ستمبر اور سات ستمبر اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب فیل مارشل محمد عیوب خان نے انڈیا کی فوجوں کی آمد کے بعد تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا ہندووں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارہ ہے جو قوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی قوم ہے اونچی آواز سے کہہ دیجئے صل اللہ اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے آواز آنی چاہیے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والی قوم کو انہوں نے آج للکارہ ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جب کلمے کا نعرہ لگا میرے اکابرین سٹیج پر تشریف فرما ہے آج ہم اپنے مادر علمی میں موجود ہیں اس مرکز سے ہمیشہ حق کی آواز بلند ہوئی ہے لارے تکبیر جرنیل جمعیت جناب حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب لارے تکبیر تائج و بخ خطب نبوت جوییت علماء اسلام جوییت علماء اسلام حضرت تشریف رکھیں بیان کو سمات فرما بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے تشریف رکھیں تشریف رکھیں انشاءاللہ حضرات محترم اس وقت دشمن کو بگھانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا میرا نوجوان پاکستان کا باسی میرا طالب علم بھائی اس بات کو جانتا ہے کہ پاکستان بناتے وقت بھی نعرہ لگا تھا وہ نعرہ مجھے آپ کو بھی معلوم ہے آپ نے مل کر جواب دینا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ابھی آواز نہیں آئی پاکستان کا مطلب کیا یہ نعرہ لگا پاکستان بنا ہمارے جامع اشرفیہ کے حکابرین جن میں حضرت مولانا مفتی حسن رحمہم اللہ حضرت علامہ شبیر حمد عثمانی رحمہم اللہ حضرت مولانا زہر آمد عثمانی رحمہم اللہ اور دیگر حکابرین نے پاکستان بنانے کی تحریک میں اپنا کردار ادا کیا پاکستان جب بنا تو اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے نوجوانوں یہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا اور یاد رکھئے یہ پاکستان کلمے کے نام پر سنگ پیسٹھ میں بچا اور آج پاکستان کا دشمن پاکستان کو مٹانا چاہتا ہے لیکن رب کعبہ کی قسم کوئی مائی کا لال پاکستان کو لقصان نہیں پہنچا سکتا ہے میں حضرت حیدری صاحب کی موجودگی میں امیر محترم کی موجودگی میں اپنے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان کا وہ جملہ آج سنیے جامع اشرفیہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا اللہ وسائع بھی تشریف فرما ہے میرے قائد نے کہا تھا اگر پاکستان کے لیے ضرورت پڑی جان کی بازی لگانی پڑی گون کی نتیاں بہانی پڑی تمہیں ایم جیوز والے نہیں ملیں گے ڈالر کھانے والے نہیں ملیں گے پاکستان کے لیے انشاءاللہ جان کی بازی لگانے کا بگت آیا تو جمعیت کا کارکن بھی نکلے گا جامع اشرفیہ کا تعلق بھی نکلے گا آپ تیار ہیں انشاءاللہ بیٹھ کے ادھر میرے ساتھ چلئے ہاتھ لہرہ کے کہیے انشاءاللہ اونچی آواز سے کہیے انشاءاللہ ہم سے بڑھ کر پاکستان سے وفادار کوئی نہیں ہو سکتا مجھے کہنے دیجئے یہ پاکستان کا پہلا پرچم حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرہایا تھا ایجنسی والو سی آئی ڈی والو نوٹ کرو بابا اے قوم محمد علی جناہ کے سامنے بڑے بڑے آکسفورڈ کے پڑے ہوئے کھڑے تھے کیمبرچ کے پڑے ہوئے کھڑے تھے لیکن بابا اے قوم نے کہا تھا پاکستان کا پرچم لہرہے گا تو شیغل ہند کا شاگرد لا رہرہے گا دیوبند کی چٹائی پر پڑھنے والا علامہ شبیر احمد عثمانی لہرہے گا علامہ عثمانی نے پاکستان کا پرچم لہرہایا اور آج پاکستان بچانے کے لیے میرے قائد مومن فضل الرحمان میدان میں ہیں ہم انشاءاللہ پاکستان کی تفاقی جنگ بھی لڑیں گے اور عقیدہ ختم نبوت کی جنگ بھی لڑیں گے انشاءاللہ نارے تکبیر تاجہ پر ختم نبوت پر حضرت مولانا سمزادہ امجد خان میں زندہ باد نہیں یہ میرے عقابری زندہ باد ہے وہ لوگ زندہ باد ہیں حضرت مولانا اللہ وسائع سے پوچھیں حضرت مولانا ہمارے دیگر امیر مرکزیہ دیگر عقابری سے پوچھئے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے سینے تانکے کھولیاں کھائی تھی ارے کھولیاں قتم ہو گئی تھی عاشقانِ مصطفیٰ کے سینے ختم نہیں ہوئے تھے اور جب مرزائیت کا نمائدہ قومی اسمبلی میں پہنچا اور میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں بڑے گوھر سے سننا مشہور جملہ ہے گیدر کی جب موت آتی ہے وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے قادیانیت کی جب موت آئی وہ قومی اسمبلی میں پہنچے انہوں نے سوچا ہم قومی اسمبلی میں جائیں گے سیکلر لابیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہمارا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں لوگوں نے پتا نہیں تھا قومی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولان مفتی محمود بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی بھی ہیں شیخ الحدید حضرت مولانا عبدالحق بھی موجود ہیں مولانا صدر الشہید بھی ہیں مولانا نعمت حسین بن عمت اللہ بھی ہیں ارے میرے ساتھیوں مولانا شاہ منعرانی بھی موجود تھے ارے پروفیسر غفور احمد بھی تھے ارے دیگر ہماری قیادت بھی تھی ظلفقار علی بھٹو کا دور تھا وزیر قانون جناب عبدالفیز حفیظ بھی زادہ تھے اٹارنی جنرل جناب یحیع بختیار تھے مرزا ناصر نے جب جا کر یہ کہا کہ مجھے وزیر قانون سے بات کرنی ہے تو اٹارنی جنرل نے کہا تھا اگر آپ نے آئین پر بات کرنی ہے تازیرات پاکستان پر بات کرنی ہے دستور پر بات کرنی ہے تو وزیر قانون جواب دے گا اٹارنی جنرل جواب دے گا اگر قرآن پر بات کرنی ہے حدیث پر بات کرنی ہے صحائی ستہ پر بات کرنی ہے آئیمہ کے اقوال پر بات کرنی ہے فقہا کے فتاوہ پر بات کرنی ہے تو اٹارنی جنرل جواب نہیں دے سکتا وزیر قانون جواب نہیں دے سکتا ہمارے لئے فخر کی بات ہے اس نے کہا تھا یہاں جواب دے گا تو جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا مفتی محمود جواب دیں گے نارو تکبیل مفقر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود حضرات مجھے آپ سے گلہ کر رہا ہوں شاید رات کا وقت زیادہ گزر چکا ہے اجتماع ہم جب باہر سے آئے ہمیں پہنچتے ہوئے بھی دیر ہو گئی مولانا عزیز و رحمان ثانی صاحب مولانا عبدالنعی صاحب پیر رزوان صاحب ان کے رفقہ بار بار فون فرما رہے تھے ہم راستے میں دوڑ لگا رہے تھے اتنا بڑا اجتماع ہے عظیم الشان اجتماع ہے آج ہم اپنے مرکز میں بیٹے ہوئے حضرت مولانا فضل الرحیم کے مرکز میں دعا کیجئے اللہ ہمارے حضرت کو صحت والی دین کی خدمت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے حضرت مولانا عرشد و بید بھی بیٹے ہوئے مولانا عرشد و بید بھی بیٹے ہوئے ہمارے بہت مقدون حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ سے آئیوے مہمان مکرم بھی ہیں ہمارے شجو بیٹے ہوئے ہیں میں بات تتمہ کی طرلے جانا چاہتا ہوں آخری جملے کہہ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے اکابرین کی موجودگی میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں سنئے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں جب قادیانیت پہنچی دنیا حیران تھی اسمبلی کیا فیصلہ کرے گی لیکن آپ کے اکابرین نے ڈٹ کر قادیانیت کا مقابلہ کیا تھا میدان میں اترنے مالوں میں دنیا جانتی ہے امیر شریعت سیدہ تاولہ شاہ بخاری نکلے تھے حضرت امام الولیاء مولانا احمد علی لہوری نکلے تھے جامعہ اشرفیہ کے بانی حضرت مولانا مفتی حسن نکلے تھے ہمارے دیگر اکابرین نے اس تحریک کو آگے بڑھایا تھا اور سن ترپن کی تحریک سن چوہتر کی تحریک آگے بڑھتے بڑھتے لاہور میں نوجوانوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائی تھی لاہور کی تاری لاہور کا مار روڈ لاہور کے دیواریں آج بھی گواہ ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے جان کی بازی لگائی تھی اور آج یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم یہ ختم نبوت کا پرچم ہمارے اکابرین کی کعوشوں کے نتیجے میں آج قومی اسمبلی پر لہرہ رہا ہے امریکہ اس پرچم کو تارنا چاہتا ہے جورپی یونین آگے بڑھنا چاہتی ہے ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کل بھی عاشقان مصطفیٰ زندہ تھے آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ رہیں گے ہم اکیتائی ختم نبوت کے لیے اپنا مال بھی لٹا دیں گے جانے بھی لٹا دیں گے اولادوں کے بھی لٹا دیں گے نعرہ تکبیر شہدائے ختم نبوت اکابرین ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت نعرہ تکبیر حضرات قومی اسمبلی میں سینٹ میں اگر کوئی بات آتی ہے اللہ کا فضل ہے جمعیت علماء اسلام موجود ہے اگر ووٹ کم بھی ہوں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ دشنوں پر رو پڑ جاتا ہے ایک مولانا حیدری سینٹ میں کافی ہے دنیا سمجھتی تھی مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں نہیں ہوگے ہم آئین کو الٹا کے رکھ دیں گے آئین کی اسلامی طفات کو چھیڑ دیں گے میرے قائد نے کراچی سے لے کر چترال تک ختم نبوت نامو سے رسالت پر کانفرنسے کر کے دنیا کو پیغام دیا تھا مولوی اسمبلی میں موجود ہو یہ اسمبلی سے باہر ہو دشمن کا مقابلہ کرنا جانتا ہے ہم نے لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر لاکر پیغام دی دیا تھا عقیدہ ختم نبوت کے لیے آج بھی مسلمان ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے آپ اپنے اکابریم کی موجود کی میں دونوں ہاتھوں کو لہرہ کر اعلان کیجئے ختم نبوت کے لیے جان کی پازی لگانی پڑی تو انشاءاللہ ہم جان کی پازی لگانے کے لیے تیار ہیں آواز رہا مجاہدوں کی طرف سے آنی چاہیے مجاہدوں کی طرف کوونا انشاءاللہ مل کر کوو انشاءاللہ بیٹھئے میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں آپ کا نعرہ دیمہ ہے میں کہہ شیر پڑا کرتا ہوں لگاتا تھا تُو جب نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا مل کر ہم نعرہ لگائیں گے نعرہ تکبیر ابھی بھی آواز نہیں آئی میں آواز بنی گالا پہنچانا جاہتا ہوں نعرہ تکبیر تاجدار ازت میں نبوت تاجدار ازت میں نبوت اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے آپ ڈسپلن کا مظاہرہ کیجئے یہ ہمارے اکابرین کا مرکز ہے اس کی عزت ہماری عزت ہے ہم نے انشاءاللہ یہاں سے اکابرین کا پیغام لے کے جانا ہے آگے برنا ہے ختم نبوت کے لئے کام کرنا ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب میدان معاشر لگا ہوگا میرے آقا موجود ہوں گے میں آگے بڑھ کے جب ملوں گا حضرت مولان عبدالانور رحمہ اللہ اس بات کے راوی ہیں فرمایا جب ملقات ہوگی میرے آقا پوچھیں گے نام کیا ہے میں جواب میں کہوں گا میرا نام عطا اللہ ہے کون عطا اللہ جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے حسینی چھکا نہیں کرتے کفر کی دنیا نے پورا زور لگا دیا تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری پہار کی طرح ٹٹے ہوئے تھے مجاہد کی طرح میدان میں موجود تھے جیل اور ریل کی سندگی گداری تھی شاہ جی کہتے ہیں میرے آقا مجھ سے کہیں گے عطا اللہ جنت میں داغل ہو جاؤ میں کہوں گا آقا میرے اکیلے نہیں جانا ہے کس کو لے جانا ہے میں عرض کروں گا جنہوں نے قیامت کے دین تک ختم نبوت کے عقیدے کے لیے کام کیا ہے میں ان سب کو لے جانا چاہتا ہوں آواز لگے گی پریشتے آواز دیں گے آشکان مصطفیٰ کہاں ہے ختم نبوت کے مجاہد کہاں ہے انشاءاللہ ان میں ہم بھی شامل ہوں گے کام کریں گے نا میدان میں ڈٹیں گے نا انشاءاللہ تو دروازے کھل جائیں گے اکابرین تشریف ارما ہے میں آخر میں آج کے سشتماع میں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کے بتیجے اور حضرت مولانا صدبید مولانا عرشد عبید صاحب کے بہنوئی حافظ عبیب اللہ صاحب کے انتقال پر سب علماء کی طرف سے تازید کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنن نصیب فرمائے اس کے ساتھ ہمارے مولانا جمیل الرحمن اختر صاحب کی ہم شیرہ بھی آج بہت ہوئی ہیں اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھرے واقر و دعوانا اندلہم